میں ان دو شہید بائیو کی بین ہوں جو سانہے ایپی ایس میں شہید ہو چکے ہیں بیسی تو ہم سے بہت دور چلے گئے ہیں لیکن اگر سوچ جاتے سکتے تو وہ بہت قریب آ چکے ہیں ہمارے جو نظر سے اوجل ہیں لیکن ساتھ میں بڑے قریب ہیں ان کی فیلنگ ان کی باتیں سب کچھ ایسی یاد ہے جیسے کہ کل کی بات ہو مطلب پچھ بول ہی نہیں سکتے ان کی بارے میں کہ وہ کس طرح کی لوگ تھے میرے ماں صلی اللہ سے پانچ بائی ہیں سوہیل شمویل ننگیال تفیل اور ساویل شمویل چونکہ سب سے بڑا بائی تھا تو وہ سب بائیوں کو گائیڈ کرتا تھا ان کو ٹرین کرتا تھا کہ اس طرف سے جانا ہے اس طرف سے نہیں جانا شمویل خود اپنے ساتھ سوہیل اور ساویل کو بائک پہ لے جائے کرتا تھا اور تفیل اور سوہیل اپنے سائیکلوں پہ سکول جائے کرتی تھی ایک بچے کو ماں باب جب بڑا کرتے ہیں تو کتنی ناز نخرے سے اس کی پرورش کرتے ہیں کہ کل کو یہ بڑا ہو کر ہمالے یہ کرے گا وہ کرے گا چل یہ سر یہ چھوڑے کچھ کرنا نہ کرنا تو بات کی بات ہے ایک کندہ ہوتا ہے باپ کا دو بیٹے کس طرح وہ برداشت کرے گا ایک ماں کیسی برداشت کرے گی جب وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور پھر اتنا عرصہ اس کو پڑا لکا کر اس کی بیماری میں خود بیمار ہو جاتی ہے اس کی لئے راتوں کی نیند خرام کر دیتی ہے تو کیا وہ ایسا چاہیں گے کہ اس کو بچہ کوئی ایرہ غیر آ کر مار دی چار سال پہلے جس دن یہ اٹیک ہوا ہے ہم نے تدفین سب کچھ کی بات اس دن سے یہ پر فیٹس آنے شروع گئے اپلیف سی کی فیٹس آ رہے ہیں تو اس کے کون سی مدار ہے میرا یہ بائی تو فیل باغی ہو چکا ہے سکول اندیا تین سال ہو گئے سر کہ یہ سکول نہیں جا رہا جس دن سکول اوپن ہو گیا اس ایکسیڈنٹ کی بات اس دن سے سکول جانے شروع گئے بہت صحیح تھے اس ٹائم صحیح تھے لیکن جتنا ٹائم گزرتا تھا ایک ہفتہ ایک مہینہ تو یہ اتنی زیادہ ٹارچ ہو گئی تھی نا کہ بس گھر پر پڑھ رہی تھی جا ہی نہیں رہی تھی اور پورا ایک مہینہ میں نے وہ چھوٹے بائی کو رو سکول لے جاتی تھی اس کے ساتھ بیٹھ کی تھی وہ کبھی کلاس کی میڈ میپ سے باہر آ جاتا رونے ہی لگتا تھا کہ باجی آپ کہاں ہے باجی کہاں ہے آپ چلی چلی تو نہیں گئی مجھا کلہ تو نہیں چھوڑا صرف پورا ایک مہینہ میں نے چھوٹے بائی کو سکول لے جایا تھا اور اسی کے ساتھ سٹاف روم میں میں اس کا ویٹ کر رہی تھی دن میں وہ دو بار کلاس سے نکل آ کر آتا تھا وہ کہتا تھا کہ باجی تو نہیں چلے کبھی وہ روتا تھا تو میں اسی چپ کر آ رہی تھی سر آپ کو پتا ہے عمران حان صاحب ہمارے گھر آئے ہوئے تھے انہوں نے سارے میڈیا اور سب لوگ کے سامنے ہی یہ بات کہی تھی کہ ہم آپ لوگوں کی ساتھ ہیں سر اس کی وہ باتیں سب کچھ تو چوڑے وہ تو بات کی باتیں ہیں لیکن اس کا یہ آنا اور وہ ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہونا ہمارے لے کتنی فہر کی بات ہے لیکن سر یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ آیا بس چلا گئے وہ کچھ کہکے گیا تھا تو کیا کہکے گیا تھا وہ بھی بول گیا ہے اس کے ساتھ وہ ٹیم بھی بول گیا ہے سر میں نے اس کو سامنے کہا تھا کہ عمران حان صاحب آپ صرف جوٹ کی وعدی کرتے ہیں کرتے کچھ نہیں تو مجھے کہہ تھا کہ بیٹا آپ کو میں نے کچھ کہا ہے وہ میں کر کے دکھاؤں گا آپ دیکھ لیجئے گے تو سر چار سال تو ہو گئے اس تارم بھی اس کی حکومت تھی پی ٹی آئی ہے برپخت انہوا میں اور ابھی تو پورے ملک میں اس کی حکومت وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کہا تھا ان کو اگر وہ یاد دلانا چاہے ابھی اس وقت عمران حان صاحب آئے تھے تو اس ٹائم مو انہیں نے پاپا سے کہا تھا کہ سر ہم آپ کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتا دے ہمیں تو اس طرح نہیں پتا کہ آپ کی لئے کیا مشکلات ہیں یا کیا کہنا چاہتے ہیں تو پھر پاپا نے بتا ہے کہ ابھی میں اور میری کو اور سسٹر دیکھ دو ان کو ابھی ہم میٹرک سے فری ہوئی تھے میڈیکل کالج میں جا رہے تھے تو میریٹ کی وجہ سے ہمارے ایڈمیشن نہیں ہوئی چکی کیونکہ ہمارے تو اتنی حصیت نہیں ہے کہ ہم پرائیویٹ کالجز میں ایڈمیشن کر رہے تھے تو سر نے کہا تھا کہ میں خود پرسنلی آپ لوگ کے لئے پرائیویٹ میڈیکل کالج میں دو سیڈ بوک کروں گا تو ہم خوش ہو گئے تو سر آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر حالی رہ جاتا تھا جب ہم سب جلی جاتے تھے میں لیٹ آتی تھی میرے بائی سب سے پہلے آتی تھی کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا کہ بائی گھر میں آ جائے وہ سالن فریش سے نکال کر گرم کرے گا اپنے چوٹی بائیوں کسی کو ساتھ بٹا کر ان کیلے الگ سے وہ سلات سب کچھ خود کاٹ کر رکھے گا درستہ خوان بچھے کبھی ایک بائی کو بٹا تھا کہ آؤ نہ کانا کاؤ گوک لگے دوسری بائی کو شنبیل کے یہ حسوسیت تھی سر کو یقین کر سکتا ہے کہ یہ بائی تھی میں تو گاں گا یہ تو میری بہن خود ہی سب کو سنبھال کر دیتے مجھے کچھ نہیں کہتے اور میں بھی جس شہزادیوں کی طرح آتی تھی کانا کاؤ کر سو جاتی تھی یہ حیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ بائی تکیار ان کو لے چھائی تو بنا لو یا کچھ تو کرو کیا ہمارے ورڈ ٹائم واپس آ جائے گا وہ حوشال گرانا جو کبھی تارک جان کی نام سے یاد کیا جاتا تھا اب شہدہ کی نام سے یاد کیا جاتا کہتے ہیں کہ یہ دو شہیدوں کا گھر ہے موسیقی اور جب دونوں بائی کو اس طرح دو بیٹس پڑھے تھی اور دونوں بیٹ پر بائی ایک یہاں پر تھا اور سامنے میں بیٹی ہوں ساری رات ہم نے یوں بیٹھ کے گزاری ہے صبح کی دس بجے ان کا جنازہ تھا کل کی صبح دس بجے اور یہ ہم کو شام میں چار بجے ملتی تو آپ سوچ اندازہ لگائے کہ یہ چار سے لے کر اگلی دس بجے تک کتنا ٹائم ہے یہ ہم نے ساتھ گزارا تھا اور صرف ایسی دیکھتی تھی کبھی کہتے ہیں شمویل بسنا اور چاہونا لیٹ ہو رہا ہے کبھی کہتے ہیں ننگیا دیکھو کس طرح مسترار آ رہا ہے دیکھو یہ تو اٹھی نہیں رہا پتہ نہیں یہ اس کو کیا ہو گیا ہے تو ساری رات اور اس دسمبر کی سردی رات ہم نے یوں بیٹھ کے گزاری ہے لیکن جب چھ مہینی گزر گئی اس کی بات ہمیں توڑا توڑا لگ رہا ہے کہ ہماری گر میں گھمی ہے اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گھر میں تو نہیں ہے لیکن ہمارے اندر آ چکے ہیں جب بھی حیال آ جائیں جب بھی سوچ آ جائیں تو ساتھ ہی پاتے ہیں بس صرف نظر ہی نہیں آتا سر آپ کو یہ سن کے شاید غصہ بھی آ جائیں کیونکہ مجھے اب اپنی فرینڈز کے بھائیوں کو دیکھا جیلی سی ہوتی ہے کہ میرے بھائی ہوتی ہوئی بھی میرے ساتھ نمیہ اور ان کے ساتھ ہے کیوں میرے بھائی کو کیا ان کو کیوں مارا گیا ابھی وہ میرے مجھ سے بڑے ہوں کے سر پرسو پرسو نہیں کچھ عرصہ پہلے میرے ایک فرینڈ نے کہا تھا کہ میرے بھائی کا میٹرک میں اتنی مارکس آ گئی ہے تو میں سوچ رہے تھے کہ ابھی تنہ کیال میں میٹرک میں ہوتا ہوں پتہ نہیں اس کے کتنی مارکس آ ہی ہوں گی پرسو ایک فرینڈ نے کہا کہ میری بھائی کی انگیجمنٹ ہے میں سوچ رہے تھے کہ اگر شمل ہوتا ہے تو آج میں بھائی اس کی انگیجمنٹ کی تیاری کر دی شروع سے جب میری بھائی چھوٹی تھی تو مجھے بہت ہوشی ہوتی تھی کہ میرے بھائی ہے لیکن بڑی تو کبھی ہوں گے نا مجھ سے بھی بڑے ہوں گے تو شامویل مجھے کہتا ہے کہ میں ہوں نا تمہارا بڑا بھائی میں کہتا ہے کہ نہیں میں بڑی ہوں تم چھوٹے ہو مجھ سے تو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہماری پتانوں میں لڑکیاں بڑی نہیں سمجھ جاتی لڑکی بڑی سمجھ رہا تھے میں گر کا بارس ہوں میں بڑا ہوں میں سب کچھ کروں میں کہا کہ نہیں تم چھوٹے ہو میں بڑی ہوں سر اس بات پر بھی ہمارے جگڑا ہوتا تھا کہ وہ کیوں خود کو مت سے بڑا سمجھتا ہے اور سر اس بات پر مجھے فہر ہوتی کہ میرا بھائی مجھ سے بڑا ہو رہا ہے قط میں وہ مجھ سے بڑا تھا ابھی بھی جب کوئی شادی وغیانہ فانکشن میں جاتے ہیں نا تو ماما کہتا ہے کہ بیٹا جو سوٹ تمہیں پسند ہوں وہ پہنے تو جب میں کوئی بہت شوک کلر کا اور زیادہ سلم ستارے والی سوٹ نکال ہوں تو دیکھ کے رونا لگتا ہے کہ میرے بھائی کی شادی تو نہیں ہے کہ میں اسی بہنوں میں وہ پہنگ دیتا ہوں سادر سوٹ نکال دیتا ہوں کہ ماما یہ پہن کے جاؤں گی ماما کہتا ہے کہ کیوں یہ شادی کا سوٹ نہیں یہ شادی کا یہ سوٹ ہے یہ والا پہنو تاکہ اچھی لگوں میں کہتا ہے میرے بھائی کی شادی تو نہیں ہے کہ میں یہ والا سوٹ پہن کہتا ہے کہ یہ سب تمہارے بھائی ہیں جو تمہارا دل کرے وہ کرو تو سر میں دوسروں کی بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھ کے اسی طرح کی ڈریس اپ ہو جاتی ہو اسی طرح کی ہوشیاں مراتی ہو لیکن اٹا ٹائم تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد اتنا دوک ہوتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے پتہ نہیں ابھی شامل کا ہوگا اگر وہ ہوتا تو میں اس کی بھی چاری کرا دیتا ہوں موسیقی 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 بیٹھے ہیں کہ ہمارے بائی بڑے ہوں گے تو ہم یہ ان کے لئے یہ کریں گے وہ کریں گے آپ چیتی رہیں آپ کی نصیب بہت اچھے کریں سلامت رہیں سلامت رہیں موسیقی